آپ کے لئے آخر زمانے کا انتخاب کیا گیا کیونکہ آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد کسی نئے نبی نئے دین نئی شریعت نئی کتاب نئی وحی نے دینا نہیں تھا آپ کی وحی کو کافی کرنا تھا اور آپ کی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی آپ کے ساتھ آئی ہوئی شریعت آپ کی سنت حدیث اس سے مقتبس فقہ اسی سے پوری امت کو تا قیامت چلانا تھا اس لئے سائنس کا نکلانا بھی ضروری تھا سائنس پوری جہان کا وہ آپ ہی کا مرہون میں نہ دے نہ آپ تشریف لاتے اور نہ دنیا سائنس دیکھتی سائنس نے لوڈسپیکر ایجاد کیا ہے درسگاہ منور مہتر ہے سائنس نے ایسے ایجاد کیا ہے جس میں پورے عالم کو کعبہ نظر آتا ہے سائنس نے ایسے آلات نکالے ہیں جس پر کعبے کی پن وقت نماز اور ازان پورا جہان سن سکتا ہے مسجد نبوی ہے اور وہاں پر ادائیگی احسن احکام کی پورے عالم اس کا نظارہ دیکھ رہا ہے ایسا کہا گیا ہے کہ یہ سائنس مسلمانوں کو زق پہنچانے کے لیے تھی لیکن جب غور سے دیکھا اور وقت کے گزرنے کو دیکھا گیا تو سائنس اسلام کا خادم نکلا اور سائنسی ایجادات نے اسلام کی تعلیمات کو پورے عالم کے اندر عام کر دیا جہاں عالم نہیں پہنچ سکتے تھے خطیب نہیں پہنچ سکتا تھا تبلیغی نہیں پہنچ سکتے تھے اولیاء اور صوفیاء نہیں جا سکتے تھے ان تمام مقامات تر اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچائی اور اب تو دوسرے ذرائع بھی پہنچ رہے ہیں یہ پیغمبر نبی آخر زمان کی باغست کے شکرانِ سمراتِ تہی یہ بات ہے یہ سائنس ایک خادم ہے سائنس دین کا ایک پرزہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ دین کا کام بہت بڑا ہے اس درس اور بیان کو سمجھنا کہ یہاں تک ہے کتنا چھوٹا ذہن ہے کتنی کم دید ہے لیکن اس بیان کو جو ایک چھوٹا سا آدمی طالب علم درجے کا وہ بیان کرتا ہے اور اس بیان کو پچتر ملکوں میں سنائے جاتا ہے اور اب وہ دیکھنے بھی لگے تین عمل دنیا میں ایسے ہیں ایک کعبے کا دیکھنا اور دوسرا قرآن شریف کا جاری ساری ہونا اور تیسرا مسجد نبوی اور واہ کے معمولات نظر آنا جس نے تمام دشنوں منوں کا سر نیچے کیا ہوا ہے پورا جہان میں کوئی ان کے مقابلے کا عمل نہیں دیکھا سکتا ہے عمل ہے ہی نہیں دیکھنے کا قابل سوائے ان کے اور بعض انگریز رائٹروں نے اور امریکن محققوں نے کہا ہے کہ اس سے آگے چل کر کے دنیا کفر کو شدید نقصان ہو جائے گا ایسا وقت آئے جائے گا کہ صفحہ ہستی پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا اور سب قابل کو دیکھ کر اور قرآن سن کر اور وہاں کی تعلیمات اور بیانات برائے راست نشر ہوتی ہے اللہ تا قیامت نشر و انشاءات جاری ساری رکھیں اللہ تا قیامت نشر و انشاءات جاری رکھیں